اسلام علیکم فینس امید اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور جلدی سے آج بینا کچھ باتیں کییں جلدی سے آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع اور آپ لوگوں کے اتنی زیادہ ریکویسٹ آئی تھی کہ بھائی ہمارا نام مینشن کریں ہمارا نام مینشن کریں میں نے تقریباً تقریباً ایک گھنٹہ لگا دیا یہ آپ لوگوں کا نام پہلے موبائل میں لکھا ہے پھر اس کے بعد اس سے میسید کو میں نے سیف کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سب ہی کے اتنے زیادہ نام تھے مجھے یاد نہیں رہ سکتے تھے آپ لوگوں کے اتنی زیادہ ریکویسٹ تھی سب ہی نراض ہو رہے تھے بھائی ہمارا نام نہیں لیا بھائی میں سب کے نام لیتا ہوں چاہے وہ میری بہنیں ہو چاہے بھائیوں کوشش میری یہ ہوتی کہ جلدی سے سب کے نام لوں اور آج تو اتنے زیادہ نام ہے سمجھ لیں آج کا جو ولوگ میں بنا رہا ہوں وہ وہ جسٹ اپنے بہن بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے بنا رہا ہوں یہی سمجھ لیں کہ آج کے ولوگ میرے بہن بھائیوں کے نام ہے میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو سب ہی کو خوش کروں کیونکہ میں نام لینے سے میرے ایک کوئی مون ہی تھک جاتا میں تھک جاتا ہوں تو جلدی سے بینہ باتیں کیے چلیں آئیں سب کے نام انچین کرتے ہیں آج کے ولوگ میں میں نے سب کی نام انچین کر دینا ہے اگر آپ لوگ بھی مجھ سے کوئی نراز ہوتا ہے تو یار آپ لوگوں یہ مرضی ہے جلدی سے میں نام انشن کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں بھائی سے فون لے کے آن ہوں سپیشلی آپ لوگوں کے لیے کہ مجھے موبائل دیں میں نے سب کے نام انشن کرنے ہیں تو سب سے پہلے میرے بھائیے کچھ بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے بھائی آپ لڑکیوں کے نام انشن کرتے ہیں ہمیشہ جن جن بھائیوں نے نام بولے تھے میں نے چن چن کے ان کے نام لکھے ہیں جلدی سے بتاتا ہوں میں نام ان کے حسیب اکسہ اکسہ سیح ملک محمد حاشم ہینہ علی انیک رحمان ملک شہزاد سہر علی اسد علی مدسر اسد علی زشان وسیم وسیم زہو صداقت علی عبدال مینا حسنت سلطان سادیہ یوسف آمنہ رانی سمی احمد سبا ندیم نوید زاہد زاہدنا یہ بھی میری بہن ہے جنہوں نے نام تو نہیں بتایا تھا یہی میسید کیا تھا بھائی جو آپ میرا نام انشین کر دینا زاہد نا شہراز سادیہ نوید اورنگزیب سی اچ کاسم اسامہ زافر حسن حسن عباس نسیم آئی زایان سابر حسین عبرار سکیر عزمہ اور ایک بہنری بہن اور عزمہ ہیں جو انگلینڈ سے ہیں میرا خان محمد فیاض شیامپوری عزمہ ماجید اور امبر سویل میری بہن ہے ایک جو افریقہ سے تلق رکھتی ہیں محمد اشرف عمر یازوان نومان سلمان منیب حسین فیاض اللی سوہیل جٹ آئیشہ اور روبینہ عوید سواتی رشنہ اقبال نسرت رزا ایان خان اخیزہ خان حسین فاطمہ خالد نوید ملک اسلام علی عبد المنان میری ایک بہن ہے سائبہ جی اور ان کے جو حضر بہن ہیں ان کا نام ہے وقاس ہینا ملک سردف زیادر رحمان آکے بوانی حسیب وقاس راجہ جمشید علی سادیہ قریشی سادیہ اسوہ اسوہ ایان اسوہ ایمان جمشید علی سادیہ قریشی سادیہ اسوہ ایمان آمنہ لوگ ارسجت اور خالد مقصود ارریج فاطمہ عتیج فاطمہ آہد بیٹا اور میری ایک بہن ہے ان کے بیٹے کا نام ہے آہد بیٹا انہوں نے کہا تھے میری بیٹے کے لئے دعا کا نام اور پھر دوس سارا ایم ایم فاخرہ بطول عمر خان مونیر اکرم راز محمد ساد امیر اور سجاول خان ملائکہ یہ میرے بہن بھائیوں جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی ہمارا نام سب کے نام جو ہے نا وہ اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں نے منشن کر دی ہیں پلیز نراز نہ ہوا کریں کچھ میرے بہن بھائی نراز ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارا نام انشن نہیں کر رہے ہمارا نام انشن نہیں کر رہے اگر آپ کا نام انشن میں نے نہیں کر سکا تو پلیز آپ دوارہ کمنٹ بکس میں مجھے بتا سکتے ہیں آپ کا نام پھر سے میں منشن کر دوں گا اور میری کچھ بہنوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی ہمارے لئے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں نیک علاہ سے نوازے میری ان بہن بھائیوں کے لئے بھی دعا ہے اللہ تعالی میری ان بہن بھائیوں کی جلدی سے پکار سن لیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں نیک علاہ سے نوازے اور جو میری بہن بھائی جو یوٹیو پہ سٹرگل کر رہے ہیں انہیں کے لئے بھی میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں بھی کام یاب کریں پلیز جو میرے بہن بھائی یوٹیو پہ سٹرگل کریں اس وقت جو کام کریں پلیس دل تھوڑا نہ کیا کریں محنت کریں یوٹیو پہ کوئی ایک کام آپ کا نہیں ہٹ ہو رہا نہیں آپ کا چل رہا تو دوسرا ٹرائے کر کے دیکھ لیں سب بہن بھائیوں کے نام میں نے منشن کر دی جو میرے بہن بھائیوں نے بتائے تھے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی دا چگنی ترقی دے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے اور ان کی امیدہ پوری کرے اللہ تعالیٰ انہیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق کتاب فرمائی سی کے ساتھ اپنا آج کا بلوگ کرتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ میں آج کا بلوگ بنانے لگا ہوں تو تجاری دکھاتے ہیں آپ لوگوں کی سب کی کیا ریکویسٹ تھی یہ آم کا درخت ہے جو اتنا بڑا نہیں ہے ابھی لیکن پچھلے سال اسے پھال نہیں لگا تھا لیکن اسے جو بور لگتا ہے وہ لگا تھا لیکن پھال نہیں لگا تھا اسے تو امید ہے اس بار اسے پھال ضرور لگے گا مجھے آم کے درخت لگانے کا بہت زیادہ شوق ہے یہ دوسرا درخت آم کا یہ بھی میں نے اپنی ہاتھوں سے لگایا ہے اورشترے پچھلے سال آم لگے تھے پانچ سے چھے آم لگے تھے اور انкой سے ایک آم کامیاب ہوا تھا یہ دیکھلیں یہ قریب قریب ہی ہیں یہ دونوں اور درخت میں نے اپنی ہاتھوں سے لگایا ہے ہم سٹ پنجابی np. نے کہیں کہ آمنہوں پالنت تی پتنوں پالنہ ایک برابرہ کیونکہ امتے بہت زیادہ میند کرنی پہن دیا انہوں بلکل پتہ دی طرح ایدی دیکھ بال کرنی پہن دیا یہ مثال بڑی ہوئی ہے تے بلکل سچا میند بہت زیادہ دیکھ بال کر دیا اور انہوں نے ماندے جڑے درخت ہے نا وہ لگانے دا بہت شوق ہے اور یہ ایک خجور کا پودا ہے اور یہ خجوریں ہمارے جو بہنوئی تھے ہمارے وہ سعودیہ میں رہتے تھے تقریباً وہ پندرہ بیس سال سعودیہ میں انہوں نے کام کیا ہے اور آپ ہیں پاکستان سے انہوں نے خجوریں بھیجی تھی ادھر سے اور بھائی نے ادھر لگا دی تھی خجوریں کھا کے اور یہ ایک خجور کا پودا ہے جو سعودیہ سے بھائی نے بھیجی تھی بہت پیاری خجور تھی جو بلکل نرم ہوتی ہے یہ وہ خجور ہے اس میں کننو اور مٹھے کا پودے ہیں جسے آپ باغ بہت سکتے ہیں ادھر بھی لگایا ہوئے چھوٹے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ انار کا پودا لگایا ہے ہم نے جو انار اندر سے بلکل لال کلر کے دانے ہوتے ہیں بلکل ریڈ کلر کا ہوتا ہے یہ وہ ہے جو مٹھے کا درخت ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی شاخیں زمین کی طرف ہوتی ہیں زیادہ یہ دیکھنے اوپر سے نیچے کی جانب اس کی شاخیں آ رہی ہیں کیونکہ جو مسمی کہلیں کنو کہلیں اس کی شاخیں اوپر کی جانب زیادہ جاتی ہیں نیچے کی جانب نہیں آتی لیکن یہ واحد پودا ہے مسمی جس کی شاخیں کیونکہ یہ بہت بڑھتا ہے یہ چاروں اطراف بہت زیادہ بڑھتا ہے اس لئے اس کی شاخیں جو ہیں وہ نیچے کی جانب بڑھتی ہیں یہ دیکھ لیں یہ والا گریڈ فروڈ کا پودا ہے اور یہ میں نے اور بھائی نے دو تین ہی پودے لگائیں یہ زیادہ نہیں لگائیں کیونکہ ان کی مانگ بہت کام ہے مارکیٹ میں اس لئے یہ زیادہ نہیں لگائیں کینو فروڈرم میٹھا اور مسمی یہ تو ہیں ہمارے زیادہ پودے لگائیں ہم نے لیکن ان کے پودے بہت کام لگائیں کیونکہ ان کی مارکیٹ ویلیو میں بہت کام ہے ابھی یہ پودا بھی مسمی کا ہے اسے بھی مسمی ماشاء اللہ کافی لگے ہوئے ہیں یہ ابھی چھوٹا آم ہے یہ میں نے پچھلے سال لگایا تھا اور یہ ابھی چھوٹا اسے ہم انشاءاللہ ضرور پہن کروائیں گے یہ بھی چھوٹا بھی آم ہے یہ جو ٹین رکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس لئے رکھا ہوا ہے کہ کوئی جنور وغیرہ اسے نقصان نہ پہنچائے ماشاء اللہ یہ فروڈر کا پودا ہے اور اسے بہت زیادہ فروڈر لگے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسے بہت زیادہ فروڈر لگے ہیں اب بہت زیادہ لگے ہوں جو دیسی کے نسل کا ہوتا ہے اسے بہت بڑے بڑے لیمون لگتے ہیں لیکن اسے لگتے تو چھوٹے ہیں لیکن لگتے ہیں سادہ بہاری ہیں ایک بار اسے آپ تو لیں گے اس کے بعد پھر اسے پھر لگ جائے گا اور آم کا درخت ہے اور اسے آم تو بلکل چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں لیکن ماشاء اللہ میٹھے بہت ہوتے ہیں اس کے آم اور وہ جو چھوٹا آم آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا آم کا درخت ہے اسے کچھ بڑے آم لگتے ہیں اور یہ نسورہ ہے جسے پنجابی میں تو ہم بولتے ہیں لسورہ اس کا اچار ڈالا جاتا ہے اور یہ نسورے کا پودا ہے آپ اسے سردیوں کے بعد نسورے لگیں گے اور گرمیوں میں اچار ڈالیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پھر دکھائیں گے اور یہ شتوت یہ بھی کافی لوگ کھاتے ہیں شوک سے یہ اس کا بودہ ہے شتوت یہ بھی شتوت کا بودہ ہے اور اس کے ٹوکرے وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گا اب اس کی شنگائی ہوگی اور یہ جو آپ کو اپرشاکھیں نظر آ رہی ہیں جس کے اوپر سے پتے گر گئے ہیں اور اس کی جو ٹوکریاں وغیرہ ہوتی ہیں لکڑی وریاں وہ اسی کی بنائی جاتی ہیں لکڑی وریاں ٹوکریاں جو ہوتی ہیں وہ انہی کی بنائی جاتی ہیں اس لئے ہم نے یہ پانچ چھے پودے لگائے ہوئے ہیں یہ بھی کنوں کا پودہ ہے اور یہ بھی یہ یہ والا پودہ جو ہے یہ مسامی کا ہے اور مزید کی بات بتاتا ہوں آپ کو یہ والا جو پودہ ہے یہ مسامی کا ہے اور اس سے بہت پیارے اور موٹے موٹے بڑے بڑے اس سے مسامی لگتے ہیں دوسری بات کہ اس پودے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سیلس پودہ ہے سیلس امراد کے جو مسامی ہوتا ہے اس میں بیج نہیں ہوتے سیلس جس میں بیج نہ ہو اسے بولتے ہیں اب تو نرسریوں میں کنوں کے پودے بھی سیلس ملتے ہیں فروٹر کے بھی ہر چیز کے جو پودے ہوتے ہیں وہ سیلس ملتے ہیں لیکن ہم نے پودے لگایا تھا یہ آج سے تقریبا دو سار پہلے لگایا تھا اور یہ سیلس پودے اس میں بیج نہیں ہوتے اور یہ والا پودا بھی مسامی کا ہے یہ بھی سیلس ہے اور یہ والا فروٹر کا ہے یہ بھی چھوٹا ہے اور خراب ہے یہ آپ کو میرے آج کے بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ میرے آج کے بلوگ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر بھی پلیز ضرور اس ویڈیو کو کر دیجئے گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ